بلکم بیک انتظار رہے گا کہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا آج کا یہ دھماکہ کہ وہ لوگ جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا ہے وہ خود استیفہ دیں دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے ان کی کابینہ کے کتنے عراقین استیفہ دیتے ہیں اور اس گورنمنٹ کے اہم ترین عراقین کیا ان کی آواز کو سنتے ہیں یا نہیں یہ انتظار اس وقت بھی ہوگا جب دیکھائی جائے گا کہ واقعیدہ طور پہ حکومت پاکستان کی جانب سے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا جائے گا سولہ دسمبر کے اس کے فیصلے کے حوالے سے این آر او کے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وزیراعظم یوسف رضا گلانی سرجلینڈ کی حکومت کو صدر آصف علی زرداری کے وہاں پر موجود مقدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کیوں نہیں لکھنا چاہتے اس کے تمام اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے اہم ترین لوگ پاکستان کی عظیم قوتیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی رہیں گی یا اس موقع پر وہ صدر زرداری کا احساس ہے کل ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ اس اہم موقع پہ حضب اختلاف کے ساتھ اہم رہنما صحابق وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے یا صدر زرداری کا ہم نے ان کے وہ اختباسات سنائے تھے جس میں انہوں نے اس سال اور گزشتہ سال تقریباً ایک درجہ نبار کہا تھا کہ سویس بینک کو میں جمع دولت واپس لائیں اور زرداری صاحب جو پاکستان کے غریبوں کی لوٹی ہوئی کمائی ہے وہ پاکستان کو واپس کریں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ پاکستان کا ساتھ دیں گے لیکن ہم نے ان سے تازہ ترین حالات میں ان کی رائے جاننا چاہی تھی آج جناب نواز شریف نے ایک پریس کانفر سے خطاب کیا جس میں انہوں نے بابانگ دہل اپنے اس عظم کو دور آیا کہ وہ ہر صورت میں کرپشن کا ساتھ نہیں دیں گے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے جناب نواز شریف کا یہ آج مستحسن اقدام ان کا یہ فیصلہ ہم آپ کو دوبارہ سناتے ہیں اس معاملے میں میں حکومت کے ساتھ ہوں یا میں سپریم کورٹ کے ساتھ ہوں میں سپریم کورٹ کے ساتھ ہوں ہم اس معاملے میں سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں ہم رول آف لاؤ کے ساتھ ہیں ہم آئین کے ساتھ ہیں ہم قانون کے ساتھ ہیں ہم کسی ایسی غیر قانونی حرکت یا ہم اپنا کسی قسم کی کرپشن کے ساتھ نہیں ہیں ہم ڈیموکرسی کے گارب میں کسی کرپشن کو سپورٹ کرنے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں ہیں ڈیموکرسی کے روپ میں ہم کسی کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں ہیں ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے اور ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں آج کے جناب وزیر آزم یوسف رضا گلانی کا یہ فیصلہ کہ وہ چاہیں گے کہ حکومت موجود ایناروں سے مستفید ہونے والے لوگ استعفاء دے دیں آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ پاکستان کا رد عمل حکومت پاکستان کا فیصلہ کہ اس عدالتوں کو خط نہیں لکھا جائے گا اور جناب نواز شریف کا دو ٹوک اعلان کہ وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر تذیعہ حاصل کرنے کے لئے لاہور جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی اور جیو نیوز کے ممتاز آنکر جناب افتخار احمد بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب جب وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے آج پارلیمنٹ میں بڑی درد بھری آواز میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا ہے وہ اس پارلیمنٹ کی ساکھ کے لیے اپنے سرکاری عودوں سے استیفہ دے دیں تو ان کو احساس تھا کہ وہ کن لوگوں سے مخاطب ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس ارشاد پر عمل کیا جائے اور کتنا امکان ہے کہ اس کا پوزیٹیو رسپونس آئے گا کامران خان صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی اب یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک پرائیم منسٹر اپنی کیبنٹ کے کچھ لوگوں سے استیفہ مانگتا ہے اور پبلکلی مانگتا ہے اور پارلیمنٹ میں مانگتا ہے اور وہ استیفہ مانگنے کی وجوہات بھی بتاتا ہے اگر پھر بھی استیفہیں نہیں آتے تو پھر یہ بنیادی سوال اٹھے گا کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹی نظام چلایا جا رہا ہے اس میں اصل میں اقتدار کہاں ہے اور قوت کس کے پاس ہے اگر یہ پارلیمنٹی نظام ہے اور یہاں پہ اگر کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی کا کونسپ زیر عمل آ رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب تک ان لوگوں کو استیفہ دے دینے چاہیے تھے جن سے وزیراعظم نے استیفہ مانگے کیونکہ ان سے صرف استیفہ مانگنا ہی کام نہیں ہے اگر قانون کا اعترام کروانا ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ دل سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک درست فیصلہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درامت ہو تو ان کی باتوں پر نہیں جانا ہوگا اب ان کو عملی طور پر منڈے سے پہلے پہلے پیر سے پہلے پہلے یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے اگر یہ نہیں پرائیم منسٹر ان کو نکال سکتے یا پرائیم منسٹر استیفہ نہیں لے سکتے تو خود یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کمپیٹنٹ پرائیم منسٹر ہے میں یہ نہیں افتخار صاحب آج پارلیمنٹ میں وزیراعظم نے ایک بڑی پرزور تقریر کی ہے اور اس کا مرکز ظاہر ہے کہ یہی کیس ہے سپریم کورٹ میں کیس جس میں حکومت نے جواب یہ دینا ہے کہ وہ صدر زرداری کے خلاف سوڈزلینڈ میں جو کیسز تھے ان کے دوبارہ اجراء کیا سوڈزلینڈ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے آج جو کیس بنایا جناب یوسف رضا گیلانی نے آج خاص طور پر اس کو بہت پرزور طریقے سے انہوں نے پیش کیا پچھلے دو تین دن سے وہ اس تین کو فالو کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کی عزت کا ہے یہ پارلیمنٹ کی ساکھ کا ہے اس کو جو اس وقت کمال گوشیالی سے وزیراعظم اس وقت کیس بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں یہ صدر زرداری کا کیس نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا کیس ہے پارلیمنٹ پوری کتنی متحد ہوگی گلانی صاحب کے پیچھے صدر زرداری کے دفاع کے لیے اگر یہ سوال آپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں آج ایک اور میٹنگ بھی اس پہ بھی جانا چاہیے کہ جو اٹھارویں ترمیم پر عمل درامت کروانے کے لیے کمیٹی ہے وہاں پہ تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندوں نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے کہا ہے کہ وہ اٹھارویں ترمیم کی ڈڈ کے حمایت کریں گی تو یہ ہے جواب پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا اس موجودہ صورتحال میں ماں سوائے نواز شریف کے اس بیان کے جو انہوں نے لاہور میں دیا اب نواز شریف آپ نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کی آر میں کرپشن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے اگر آج یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو موجودہ لوگ جن کو کرپ کہا جا رہا ہے اگر ان کے خلاف فیصلے کیے جائیں گے تو پھر یہ فیصلے آصف زرداری تک کی نہیں رکیں گے پھر یہ پاکستان میں تمام کرپ لوگوں کے خلاف کی فیصلہ ہے پر عمل درامت کرنے کے لیے سوسائیٹی کو بھی آگے جانا ہوگا اور اداروں کو بھی آگے جانا ہوگا تو یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے میرا کوششن یہ ہے کہ پارلمنٹ کیا وزیر آزم کی آواز پر لب بیک کہتے ہوئے صدر زرداری کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس میں دیوار بنے گی دیکھیں کاملنس صاحب یہ بہت ہی بڑا آپ کا سوال ہے اور تکہ تاریخ میں ایسا کوئی کیس مجھے نظر نہیں آتا جہاں پہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہو اور وہ فیصلہ اس کے خلاف جو پارلمنٹ کا حصہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارلمنٹ کا حصہ ہے ابھی تک ایسا کیس کوئی نظر نہیں آیا جس کے ہم مثال دے سکیں یہ خود ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہونے والا ہے دعا تو یہ کرنے چاہیے کہ تصادم نہ ہو لیکن اگر ایسا تصادم ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو اس فیصلے پر عمل درامت کیسے ہوگا اور اگر اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو جو بات آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہی ہے کہ وزیراعظم بہت سمجھدار ہیں ان کو پھر علم ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے تو پھر وہ جو نتائج کی بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کی ہے وہ کیا ہوں گے اس سے پاکستان کے پورے کے پورے سسٹم پر جو صلاحات منطب ہوں گے میں تو اس سے خوف زیادہ ہوں بہت بہت شکریہ جناب افتخار احمد ہمارے ساتھ کمرسہ بریک کے بعد ایک بار پھر ذکر کریں گے آپ نے ہمارے گزشتہ سے فیوستہ پروگرام میں دیکھا آپ نے آپ کو بتایا کہ حاجیوں کی بددوائیں حکومت کو لے ڈوبیں گی اس دفعہ حاج آپریشن میں ایک بار پھر زبرتست کرپشن ہو رہی ہے اور تقریباً پچھتر ہزار سے اسی ہزار حاجیوں کے تقریباً ایک ہزار ریال فی حاجی لوٹنے کا منصوبہ ہے سامنے آیا ہے خود حکومتی پالیمانی کمیٹی کی تفتیش سے جس کا ذکر ایک بار پھر کریں گے آپ کو بتائیں گے حاج آپریشن کا سربراہ حکومت نے جس شخص کو بنایا وہ خود فروٹ کے ایک کیس میں بڑا ملزم ہے کمرسہ بریک کے بعد